اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ان کے افعال یا وہ وہ ایونڈز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ویٹنس کی اپنے صحابہ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم حدیث کے حوالے سے ہی فرمایا کہ نظر اللہ امران اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو سلامت اور روشن رکھے سمیع منا حدیثاً جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی یا اس نے کہیں دیکھی یا کہیں عمل ہوتے ہوئے دیکھا فحفظہو اس نے اس کو یاد کر دیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کو یاد کر لیا اس ایونڈ کو یاد کر لیا حتی یبلغہو یہاں تک کہ اس نے اس کو آگے پچا دیا لیکن علم حدیث اتنا اشرف اور اتنا افضل علم کیوں اتنا اس کا دلی تعلق ہمیشہ سے کیوں رہا علماء کے ساتھ محدثین کے ساتھ وہ اس لیے تھا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کیونکہ اسی علم سے ہمیں ان کے مزاج کے بارے میں بتا چلتا ہے کہ عب سلم لوگ اصلاح کیس طرح کیا کرتے تھے عب سلم انڈریک کیس طرح کرتے تھے سوال کیس طرح کرتے تھے لوگوں کو جواب کیس طرح دیتے تھے غمزداؤں کو دلاسہ کیس طرح دیتے تھے مسئیبہ شدہ کی ہلپ کیس طرح کرتے تھے بے سہاروں کو سہارا کس طرح دیا کرتے تھے لوگوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے اگر غصہ آتا تھا تو آپ سنوں کنٹرول کس طرح کیا کرتے تھے آپ سنوں محبت کرنے کا انداز کیا تھا کہ وہ محبت کس طرح باتا کرتے تھے یہ سب ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں جس سے ہمیں یہ پتا چل سکے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہم ان سے مل نہ سکے ہم ان سے ڈائریک ملاقات نہ کر سکے لیکن جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کر سکتے ہیں وہ یہی تھا کولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری زندگی اس نہج پہ گزر جائے کہ میں مختلف لمحات میں اپنے حسین لمحات کے اندر یہ کیسا ہوں کہ میرے محبوب میرے حبیب اس معاملے میں یہ فرمایا کرتے تھے یہی میرے حساب سے محبت کا اظہار بھی ہے موسیقی